لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بلی کا وفت آیا یہ بنو خزا کی شاخ تھی لفظ بلی کا وزن علا کے مطابق یعنی لام پر زیر کے ساتھ ہے یعنی کہ بلی ہے اس وفت میں ابو طبیب بھی تھے جو اس قبیلے کے شیخ تھے یہ ابو طبیب لفظ طب کی تزغیر ہے جو ایک مشہور جانور ہے جس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے روی فع ابن ثابت بلوی کے یہاں آ کر اترے جب یہ لوگ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ روی فع بھی تھے اور انہوں نے حضور سے ارس کیا کہ یہ لوگ میری قوم کے ہیں حضور نے فرمایا تمہیں بھی خوش آمدید ہو اور تمہاری قوم کو بھی خوش آمدید ہو پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے حضور نے فرمایا اس خدا بزرگ کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی کیونکہ تم میں سے جو شخص اسلام کے بغیر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا روی فع کی ایک روایت ہے کہ میری قوم کا وفد جب مدینہ آیا تو میں نے اس کو اپنے پاس ٹھہرایا پھر میں ہی انہیں لے کے حضور کی خدمت میں گیا آپ اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا روی فع میں نے عرص کیا حاضر ہوں آپ نے پوچھا یہ کس قوم کے لوگ ہیں میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میری قوم کے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں اور تمہاری قوم کو خوش آمدید تو روی فع کہتے ہیں میں نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے پاس وفد کے طور پر اور اسلام کا اقرار کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ لوگ اپنی قوم کے باقی تمام لوگوں کے نمائند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے اس وقت وفد کے شیخ ابو دبیب آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بولے یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کے پاس اس مقصد سے آئے ہیں کہ آپ کی تصدیق کرے کہ آپ نبی برحق ہیں اور ان سب چیزوں کو چھوڑنے آئے ہیں جن کی ہم اور ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس خدا بزرگ کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی کیونکہ تم میں سے جو شخص بغیر اسلام کے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا پھر ابو دبیب نے عرص کیا یا رسول اللہ مجھے لوگوں کی میز بانی کرنے کا شوق ہے کیا اس میں میرے لیے کوئی عجر ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اور ہر وہ نیک کام میں جو تم کسی امیر اور غریب کے حق میں کرو صدقہ ہے پھر ابو دبیب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مہمانی کی مدت کتنی ہے آپ نے فرمایا تین دن اس کے بعد وہ صدقہ ہے مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹھہرے کے میز بان کو تنگی ہونے لگے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اتنا ٹھہرے کے میز بان کو گناہگار کرے یعنی اسے گناہ پر مجبور کر دے مطلب یہ ہے کہ میز بان برے انداز میں بات کرنے لگے یا برا بھلا کہنا شروع کر دے پھر ابو دبیب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسی گمشدہ بکری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو مثلا کسی سہرا یا بیابان میں مل جائے آپ نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے ورنہ کسی درندے کا حصہ ہوگی ابو دبیب نے عرض کیا اور اگر اونٹ ہو آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھون نکالے حضرت روائیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر میرے مکان پر واپس آگئے تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کچھ کھجوریں اٹھائے میرے گھر پر تشریف لے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت منظر ہوگا نا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل جھوم اٹھے ہوں گے کہ حضور میرے گھر پر آئے اور ساتھ کھجوریں بھی لے کر آئے اللہ اکبر ایک لمحے کو یہ منظر زرہ سوچو تو سنگی کہ حضور گھر پر آگئے صحابی اس کی کیا کیفیت ہو وہ کہتے ہیں کہ حضور خود کھجوریں اٹھائے میرے گھر پر تشریف لے آئے آپ نے وہ کھجوریں مجھے انعیت کر کے فرمایا کہ ان کھجوروں سے تمہیں ان لوگوں کی مہمانداری میں مدد ملے گی اللہ اکبر کیا احساس ہے میرے پیات نبی خود مہمانداری کا انتظام کرنے آئے اللہ اکبر چنانچہ وہ لوگ تین دن ٹھہرے اور اس عرصے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو میں یہ اور اپنے پاس کی کھجوریں کھلاتا رہا اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ سے رخصت ہوئے اور اپنے وطن کو واپس چلے گئے ان کی روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو راستے کا سامان بھی عطا فرمایا اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم